نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقع قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکرنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طیبا و عملا متکبلا اللہم صلی على محمد و علا آل محمد کما صلیتا علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکنا محمد و علا آل محمد کما بارکتا علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرہ کتاب الازان باب نمبر ایٹی وان باب تاک رقت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا حدیث نمبر فور سکسٹی سیون حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاک رقت میں ہوتے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوتے جب تک سیدھے بیٹھ نہ جاتے ہم نے پچھلی سبق میں جو ہماری آخری نشست میں اس میں ہم نے بات کی تھی رکو کے بعد قومہ اور قومے کے بعد سجدے کی قیفیت کے حوالے سے اور پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کے حوالے سے ہم نے جلسے کا تذکرہ کیا تھا یہاں پر ایک خاص نویت کا جلسہ جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ حدیث و سنت کے حوالے سے یہاں پر ادلی دنوں احادیث میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور آپ کا یہ سنت کا طریقہ نظر آ رہے کہ آپ جب تاک رقت میں سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر قیام سے پہلے آپ کچھ دیر تشریف فرماتے یہاں تک کہ آپ سیدھی طرح بیٹھ جاتے یہاں پہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں کتنی دیر بیٹھنے کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ حدیث میں جیسے تعقید کی شکل میں موجود ہیں کہ جب کوئی شخص سجدے سے یعنی دوسرے سجدے تاک رقت کی دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھتا ہے تو اسے کتنی دیر بیٹھنا ہے کہ اس کے پاؤں کی ہڈی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے یعنی وہ پوسچر وہ پوزیشن جو اس نے سجدے کے بعد اڈاپٹ کیا ہم وہ پوزیشن پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ کیسے اس کو اپنے بائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کے اوپر کولا رکھ کے بیٹھنا ہے وہ قیفیت وہ سجدے کے بعد دونوں سجدوں کے بعد تاک رقت کے اندر اس کو اتنی دیر اڈاپٹ کرنی ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے اور تاک رقتوں میں آپ کی کیفیت باقی جلسے سے بھی ذرا سی زیادہ طویل اور اس کو جلسائے استراحت کے نام سے نماز کا ایک رکن جانا چاہتا ہے اسی طرح آگے اسی پر معاملہ آگے بامے میں موجود ہیں بام نیور 82 دو رقتوں سے اٹھتے وقت تقبیر کہنا حدیث نمبر 468 حضرت ابو سید قدیر رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی جس وقت انہوں نے اپنا پہلے سجدے سے سر اٹھایا پھر جب سجدہ کیا اور پھر جب انہوں نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا یہ وہی وقت ہے جہاں پہ جلسہ استراحت کا میں نے تذکرہ کیا اور جب دو رقتوں سے اٹھے تو بلند آواز سے تقبیر کہی پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا گویاں دو سجدوں کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھنا جلسہ استراحت کی شکل میں تاکرکت میں اور اٹھتے وقت دو سجدوں کے بعد اٹھتے وقت تقبیر کہنا یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں باب نمبر ایٹی تری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ طریقہ تشہد کے حوالے سے بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی باقی کچھ حالتوں میں پوزیشن اور پوسچر بلکل ایسا ہی ہوگا تو یہ پوزیشن کیا ہے خدیث نمبر 469 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ وہ نماز میں چار زانو بیٹھتے تھے چار زانو بیٹھنے کا مطلب چونکڑا مار کے بیٹھتے تھے لیکن جب انہوں نے اپنے بچے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے منع کر دیا اور فرمایا کہ تم نماز میں بیٹھنے کا سنت تمہارے لیے نماز میں بیٹھنے کے سنت کا طریقہ یہ ہے گویاں ایک حصول تو واضح طور پر نظر آ رہے جو والدین کو کاپی کرتے ہیں اور والدین کو یا اپنے بڑوں کو یا اپنے وزرگوں کو جو وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اس کو بڑی ریڈلی اور آسانی سے اپناہ لیتے ہیں تو عملی نمونہ ہماری عملی زندگی کے لیے ہم اپنے بچوں کو جن اخلاق جن معاملات جن عبادات جن طریقوں میں جس رنگ کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں اس کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کرنا ان کی تربیت کا آسان ترین طریقہ ہے جیسے چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے اخلاق بن جائیں ویسے اپنے اخلاق بنا لیجئے جیسے چاہتے ہیں کہ بچوں کے معاملات ہوں ان کے روئیے ہوں ان کی ڈیلنگز ہوں ان کی دین کی عطاعت اور عبادات کا طریقہ ہوں والدین کو ویسا ذاتی نمونہ دینا ان کی تربیت میں آسانی اور سہولت کا سبب بنے گا ویسے دوسری بات یہاں پر یہ پتا چل رہی ہے کہ اگر والدین یا گھر کے وہ لوگ جن کے ماتحت یا سباڈنیٹس ان کو کوپی کرتے ہیں فالو کر رہے ہیں گلمرائز آئیڈیلائز کر رہے ہیں اور اگر وہ کوپی کیا جانے والا شخص کوئی سنت کے برخلاف عمل کر رہا ہے کسی عذر کی بنیاد پر ظاہر عذر کی بنیاد پر یہ اگر کوئی سنت کی شریعت کی کوئی خلاف ورزی کا طریقہ اختیار کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اپنے زیر دست اپنے زیر انفلنس اپنے ماتحتوں اپنی اولادوں کو اپنے اس غیر مسنون یا غیر شرعی عمل جو معذوری کی بنیاد پر نہیں کیا جا رہا اس کی وجہ بھی بتانی ہے اس کا اطراف بھی کرنا ہے اور اس کا صحیح طریقہ بھی سکھانا ہے کیونکہ دیکھیں ہم بس اوقات جب بڑی عمر کے حصے میں ہوتے ہیں تو جوڑوں کی دردیں کمر کی دردوں کی بنیاد پر ہم کیا ہوتے ہیں بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں دادیاں نانیاں مائیں بھی بس اوقات بیٹھ کے زمین پر نماز پڑھ رہی ہیں تو یہ غیر مسنون طریقہ ہے سنت سے خٹا ہوا طریقہ ہے شریعت کے برخلاف ایک طریقہ ہے تو کوئی کسی جائز عذر کی بنیاد پر اگر شریعت اور سنت کے طریقے سے ہٹ کر عمل کر رہا ہے یا ہٹ کر طریقہ اپنائے ہوئے تو اس کو اپنی عملی کتاہی کا اطراف کر کے اپنی کتاہی کی وجہ بتا کر اپنے زیردست اور اپنے ماتحت لوگوں کو صحیح طریقے کی تربیت کرنی ہے بہرحال انہوں نے منع کر دیا فرمائے کہ تم نماز میں بیٹھنے کا تمہیں لیے تمہیں لیے کیا یہ نہیں سب امت کے لیے نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا دائیں پاؤں کھڑا رکھو آپ بیسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں اور باقی چیزوں میں جب بھی یہ حکمات اور مظنون طریقہ بتایا جاتا ہے پہلے دائیں سائٹ کا حکم بتایا جاتا ہے پھر بائیں سائٹ کا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں جو بھی عمل اپناتے تھے اس میں آپ پہل کس سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رائٹ سائٹ پہ تو لہٰذا آپ اپنا دائیں پاؤں کھڑا کرو تم اپنا دائیں پاؤں کھڑا کرو اور بائیں پاؤں پھیلا دو آپ کے بیٹے نے کہا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ظاہرے والد کچھ اور کرتے تھے تو بچوں کے پاس عدب کے دائرے کے اندر رہ کر سوال کرنے کی اجازت موجود ہے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے فرمایا میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گویا تشکت میں بیٹھنے کا یہ طریقہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کو سکھایا یہ وہ طریقہ ہے طریقہ اگر آپ دورا لیجئے طریقہ جب بیٹھنے کا ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جب قومے کے بعد سجدے سے پہلے بیٹھتے ہیں تب بھی بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے سجدے میں جانے سے پہلے قومے رکو سے اٹھ کر قومے کے بعد جب ایک نمازی زمین پر بیٹھتا ہے تو سجدے میں جانے سے پہلے بھی بیٹھنے کا پوسچر یہی ہوگا دو سجدوں کے درمیان جلسے میں بھی پاؤں اور جسم کی حالت اور کیفیت یہی ہوگی اور یہی کیفیت تشخد میں پہلے اور آخری تشخد میں اور جلسہ استراخت میں ہوگی گویا چار حالتیں ہیں جس میں پاؤں کی اور جسم کی کیفیت یہ ہوگی تو یہ کیفیت کیا ہے کہ دائیں پاؤں کھڑا ہوگا یہاں پر صرف دائیں پاؤں کے کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے حالانکہ کھڑے ہونے کے ساتھ میں اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دائیں پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوں گی مڑی کس طرف ہوں گی تلوے کی طرف نہیں اس طرح مڑی ہوں گی آگے کی طرف مڑی ہوں گی کہ پاؤں کی انگلیاں دائیں پاؤں کی انگلیوں کے جو ٹپس ہیں ان کے سرے اس کا رخ کبلے کی طرف ہوگا تو گویا دائیں پاؤں کھڑا ہے ایڑی اوپر ہے اور پنچے یوں مڑے ہیں کہ انگلیاں پاؤں اور انگوٹھے کے جو ٹپس اور سرے ہیں ان کی سمت کبلے کی جانے پر یہ تو دائیں پاؤں کی کیفیت ہے بایاں پاؤں دائیں پاؤں کھڑا ہے اور بایاں پاؤں بچھا دیا جاتا ہے اور بچھانے کی کیفیت کچھ ایسے ہے کہ لیفٹ کولا یعنی لیفٹ ہپ کے ساتھ وہ شخص اپنے اس پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے گا تو لہٰذا یہ پاؤں کی کیفیت یہ جلسہ اس طرح حد پر جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آجائے اس پوزیشن میں اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ سارے کے سارے بون کیونکہ آپ کو بتایا کہ پاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی بات سی ہڈیاں ہوتی ہیں تو وہ سارے جوائنٹ کی ہڈیاں اور یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ پاؤں کی ہڈیوں کی اور ٹانگوں اور گھٹنوں اور ان سارے جوڑوں کی بہترین ورزش اور ایکسسائز جو ہے یہ پاسچر ہے تو لہٰذا یہ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں حدیث سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنا تشخد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ تھا اب اس میں حدیث میں ایک تو صحیح طریقہ ہمیں پتا چل رہا ہے اور دوسرے یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جائز عذر کی بنیاد پر یہ طریقہ کار نہیں اپنا سکتا تو اس کے علاوہ کسی اور پاسچر اپوزیشن میں بیٹھنا ایک معذور شخص کے لیے جائز ہے حضرت ابن عمر کسنا بیٹھتے تھے وہ چونکڑا مار کے چار زانو بیٹھتے تھے تو گویا بیمار کو بیماری کے عذر یا جسمانی کسی عذر کی بنیاد پر کسی اور حیرت میں بیٹھنا یعنی چار زانو تک بیٹھنا جو ہے وہ جائز ہے لیکن اس میں کچھ اختلاف پر آئے ہیں ابن عباس اور حسن بسری کے نظری کی ہے کہ چار زانو بیٹھنا صرف سنت اور نفل رکتوں میں جائز ہے فرض رکتوں میں چونکڑا مار کے بیٹھنا وہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی چار زانو بیٹھنا فرض میں حضرت ابن عباس اور حسن بسری کی رائی یہ ہے کہ یہ صرف سنت اور نفل رکتوں میں تو جائز ہے لیکن فرض رکتوں میں جائز نہیں ہے اور حضرت عبداللہ بن محسود کا قول بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرم پتھر پر بیٹھنا زیادہ پسند ہے مجھے گرم پتھر پر بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت یہ کہ میں نماز میں چار زانو بیٹھوں تو گویا نماز میں ہائی نہ پسند دیتا حضرت عبداللہ بن محسود نے کہا عذر میں بھی خط الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اس پوسٹر کو جو ہے کاپی نہ کیا جائے اور سنت کا طریقہ ہی اپنایا جائے لیکن کسی عذر کے تحت اگر چار زانو کوئی شخص بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ سنت اور نوافل میں طریقہ اپنایا جا سکتا ہے حدیث نمبر 470 حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ عنصر روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب میں سے زیادہ یاد ہے آپس میں تفاخر تو ہو رہے ہیں فخر تو جتایا جا رہے ہیں لیکن کس بات پر سنت کو زیادہ جاننا حدیث کا علم زیادہ ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زیادہ جاننا یہ فخر آپس میں جتایا جا رہے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے تقبیر تحریمہ اور پھر یہاں پہ آپ نے ان صحابی نے بہت کمپریہنسیولی سم اپ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے تقبیر تحریمہ کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندوں کے برابر لے گئے اور جب آپ نے رکو کیا تو آپ نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمع لیے پھر اپنی کمر کو حمیدہ کیا اور پھر جب آپ نے سر اٹھایا تو ایسے سیدھے ہوئے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آگئی اور جب آپ نے سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہاتھیلیوں کو بچھائے ہوئے تھے اور نہیں سمیٹے ہوئے تھے اور پاؤں کی انگلیاں کبلہ روخ تھیں یعنی پوری ڈیٹیل تو نہیں ہے لیکن بہت سے حصوں کی بہت اچھی جامعہ سے ڈیٹیل ہے اور دو رکوتوں میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھتے اور دایاں باؤں کھڑا رکھتے جب آخری رکوت میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں آگے کرتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے پھر اپنی نشست گاہ کے بل بیٹھ جاتے گویاں یہاں پر حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالی عنہ نے تشہد میں بیٹھنے کے دو طریقے بتاتی ہے ایک وہ طریقہ جو اوپر والی حدیث میں بھی دور آیا گیا کہ دایاں پاؤں کھڑا ہے اور جو انگلیوں کی سرے ہیں وہ دایاں پاؤں کے کبلے کی طرف مڑے اور بایاں پاؤں بچھایا گیا ایک تو یہ طریقہ ہم نے پیچھے پڑا یہاں پر ایک اور طریقہ تشہد میں بیٹھنے کا اس کا تذکرہ نماز کے طریقے کی سمری بھی بتا دی ہے اور ساتھ تشہد میں بیٹھنے کا ایک اور طریقہ جس کو تورک کہا جاتا ہے تورک کا طریقہ جو ہے وہ بھی وضع کر دیا یہ تورک کا طریقہ کیا ہے دائیں پاؤں کی تو پوزیشن بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں تشہد کی حوالے سے دیکھا کہ دائیں پاؤں کھڑا ہے پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ آگے کی جانب مڑی ہیں اور ان کے سرے کبلہ روخ ہیں لیکن یہاں پر بائیں پاؤں اور ٹانگ کی کیفیت پچھلی تشہد کی کیفیت سے فرق ہے بائیں پاؤں کچھ اس طرح آگے کی طرف نکالا جا رہا ہے کہ وہ دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکل کر آگے کی جانب آ جائے اب یوں کرنے سے جب بائیں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکل کر آگے کی طرف بڑھ جائے گا تو پورے کا پورا بٹھاؤ اور جماؤ اور ٹھہراؤ اس نمازی کے بائیں کولے پر خوکا گویا بائیں کولا اب بائیں بچھے ہوئے پاؤں کی بجائے بائیں کولا سیدھا زمین پر جماؤ کرے گا فرق صرف دونوں میں اتنا ہے بائیں پاؤں اور بائیں کولے کی کیفیت کا فرق ہے دائیں پاؤں اور اس کی انگلیوں کی کیفیت بلکل ایک ہے اس میں بائیں پاؤں بچھا تھا اس میں بائیں پاؤں بچھا نہیں ہے وہ دائیں پنڈلی سے باہر نکالا جا رہا ہے اس کیفیت میں بائیں کولا بائیں پاؤں کے اوپر لیکن اس میں بائیں کولا زمین کے اوپر اچھی طرح جماؤ کے ساتھ ٹیک دے رہا ہے تو گویا فرق صرف بائیں پاؤں اور بائیں کولے کی کیفیت کا ہے یہ پوزیشن اس کو تورک کہا جاتا ہے اگر تشاہد میں ہم باقی کیفیت دیکھیں تو کمر بلکل سیدھی گردن سیدھی کمر سیدھی نگاہ سجدے کی جگہ پر پاؤں اور کولے کی کیفیت ہم نے دیکھ لی حدیث سے ہمیں سنت کا طریقہ بھی پتا چلتا ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر ہوتے ہیں ران کے اوپر زانوں کے اوپر دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور ہمیں کچھ حوالوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں سمیٹ کا رکھنا اس شکل میں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے بھی قبلہ روح ہوں تو یہ سنت کے زیادہ کرین ہے زیادہ قریب طریقہ ہوگا اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تشخد میں تشخد میں دوسرا کلمہ پڑھتے وقت انگلی کو اٹھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ گواہی ہے وہ زبان سے بھی دی جاتی ہے اور عملی طریقے سے وہ تشخد کی انگلی کو اٹھانا یہ جو پہلی انگلی ہے سوابہ کی انگلی جو شہادت کی انگلی ہے اس کے ساتھ وہ گواہی عملی طور پر دینا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہاتھ کا انداز اور طریقہ ہمیں جو پتا چلتا ہے درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ایک ہلکہ یعنی ایک رنگ بنایا جاتا ہے باقی تشخد میں تو انگلیاں جڑی ہیں اور ان کے سرے جو ہیں وہ قبلہ روخ ہیں لیکن جب تشخد کے دوران جب کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے تو درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے جو سرے ہیں وہ ایک ہلکہ یعنی رنگ بناتے ہیں پہلی جو دو انگلیاں چھوٹی انگلی اور جو میڈل فنگر کے ساتھ والی وجی سے ہم نوملی رنگ فنگر کہتے ہیں یہ ہتھیلی کے ساتھ چڑی ہیں پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ دونوں انگلیاں خلقہ بنا رہی ہیں انگوٹھا اور درمیانی انگلی کا رنگ یعنی ان کا ہلکہ بن رہا ہے پہلی دو انگلیاں جو ہیں یہ خدھیلی کو چھو رہے ہیں ان کے سرے اور یہ انگلی جو ہے اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یہ ران کے اوپر گھٹنوں کے قریب یوں اس پوسچر میں رکھ لی جاتی ہے ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تشہد کے دوران جب کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے تو اس انگلی کو اٹھانے کے حوالے سے مختلف مسنون طریقے جو ہیں وہ معلوم کیے جاتے ہیں بس اوقات کچھ حوائیات میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کلمہ شہادت کے دوران اپنی اس شہادت کی انگلی کو ایک دفعہ کھڑا رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے تھے اور پھر اس کو کھڑا رکھتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی طریقہ ہمیں سنت ہی سے عمل میں نظر آتا ہے کہ آپ بار بار اس کو اٹھاتے اور جھکاتے یعنی بار بار اٹھانے کا عمل بھی کلمہ شہادت کے دوران یہ عمل نظر آتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور طریقے نظر آتے ہیں آپ نے نماز کے دوران کچھ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو لہٰذا یہ سب طریقے سنت سے ثابت ہیں لگاتار تشاخد میں انگلی کو بار بار اٹھاتے رہنا بھی کچھ سنت کے واقعات سے ثابت ہے تو گویا ایک ہی دفعہ انگلی اٹھانا پورے کلمے کے دوران یا کلمے کے دوران بار بار انگلی اٹھاتے رہنا یا پورے تشاخد کے دوران انگلی بار بار اٹھاتے رہنا یہ مختلف طریقے جو ہیں وہ تشاخد کے دوران شہادت کی انگلی کے حوالے سے ثابت ہیں جہاں ہم نے رفعیدین کے حوالے سے حدیث پڑی تھی کہ حدیث کے الفاظ تھے کہ جب کوئی شخص نمازی اپنی نماز کے خالت میں ہاتھ تکبیر کے ساتھ اٹھاتا ہے یعنی رفعیدین کی سنت اپناتا ہے تو ہر دفعہ ہاتھ اٹھانے پر اس کو دس نیکیوں کا عجر لکھا جاتا ہے وہیں پر ہم نے اسی حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ اٹھلی اٹھاتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا عجر لکھ دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے کچھ لوگ عجر کے حریص بن کے انگلی کو بار بار اٹھانے کا عمل وہ سنت کے حوالے سے اپناتے نظر آتے اور ویسے بھی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مومن اپنے تشخد میں کلمہ شہادت اپنی زبان سے ادا کرتے وقت اپنی انگلی کو اٹھاتا ہے تو وہ عمل شیطان کو اتنا ناغوار ہوتا ہے کہ جیسے اس کو نیزہ یا برچھی گاڑنے کا فیل یعنی وہ شیطان کو وہ عمل اتنا تقدیف دے لگتا ہے اللہ کا بنتا ہے اور اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جب گواہی دیتا ہے قولی فیلی اپنی انگلی کے ساتھ دونوں حالتوں میں یقجا ہو کر اپنے دل اپنی زبان کو یقجا کر کے اپنے جسم کو یقجا کر کے جب اللہ کی شہادت اور عقیدہ رسالت کی گواہی دیتا ہے تو یہ عمل اس نمازی کا عمل جو ہے یہ شیطان کو اتنا ناغوار ہوتا ہے کہ گویا اس کو اس شیطان کو اس نمازی نے برچھی ماری ہے یا نیزہ مار ہے تو ان دونوں فضیلتوں رحمان کے ہاں اس کی پسندید کی اس کا عجر ملنا اور شیطان کے ہاں اس کے گرہ گزرنے کی فضیلت کی وجہ سے بساوقات وہ لوگ یہ عمل اکہری بار کرنے کی بجائے بار بار اپنی کلمہ شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں یہ عمل غیر مسنون نہیں ہے عجر کی حرص کے لیے یا شیطان پر گرہ کرنے کے لیے یہ عمل دہر آیا جا سکتا ہے یہ سنت سے ثابت ہے لہذا اگر آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کو غیر مسنون نہیں کریں گے واللہ آپ کا جیسے ویسے دل کرتا ہے تو ہم اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں لیکن میں نے مختلف تصورات سمجھا دی تورق کے حوالے سے رائے اور طریقہ کیا ہے آئمہ کی رائے تورق کے حوالے سے متفرق رائے موجود ہیں امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ پہلے اور آخری اتحیات میں تورق کا فرق ہے امام شافعی کے نزدیک پہلی رقد جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تشخد کی پہلی رقد یا پہلی اتحیات میں تورق نہیں کیا جائے گا دوسری اتحیات میں تورق کیا جائے گا امام مالک کہتے ہیں دونوں میں تورق کیا جائے گا یعنی دونوں اتحیات چار رقد نماز ہے تین رقد نماز ہے دو دفعہ اتحیات ہیں تو امام مالک کی رائی ہے کہ دونوں اتحیات میں تورق کیا جائے گا دونوں دفعہ تشہد میں تورک کیا جائے گا امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں تورک دونوں ہی میں نہیں کیا جائے گا گویا امام ابو حنیفہ تورک کے طریقے کے خلاف ہے امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نماز میں دو تشہد یعنی دو دفعہ اتحیات ادا کرنا ہے تو پہلی دفعہ نہیں کیا جائے گا دوسری رقت میں کیا جائے گا دوسری دفعہ جب اتحیات یا تشہد کے لئے بیٹھتے ہیں دوسری میں کیا جائے گا یہ رائے امام شافعی سے ملتی ہیں امام شافعی کی رائے ایک اور رائے امام احمد بن حنبل کی رائے اگر آپ میں سے کچھ نہیں لکھی تو وہ یہ ہے کہ اگر ایک نماز میں دو اتحیات ہیں تو آخر میں تورک کیا جائے گا اور اگر ایک نماز میں صرف ایک تشہد یا اتحیات ہے جیسے دو رقتوں میں تو پھر اس میں تورک نہیں کیا جائے گا لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر نماز میں صرف ایک ہی اتحیات ہیں یعنی دو رقتیں ہیں تو اس میں تورک کیا جائے گا آپ نے آخر کی رقت میں کچھ موقعوں میں تورک کیا بھی اور کچھ میں نہیں بھی کیا تو لہٰذا یہ کیا بھی جا سکتا ہے اور یہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کچھ محدثین اس تورک کا جو فائدہ بتاتے ہیں کہ رقت کی گنتی میں شبہ نہیں ہوگا بس اوقات ہم رقتوں کی تعداد میں کنفویجن کر جاتے ہیں تو اپنی سیکنڈ رقت کو یاد رکنا نہیں میں نے بھی سیکنڈ رقت تھی ہے یہ میرا پہلا تشاہد ہے ابھی میں نے تورک نہیں کیا تو گویا یہ کیا ہے یہ میرا دوسرا ہے تو بس اوقات جیسے رقتوں کی تعداد اور گنتی میں کنفویجن ہو جاتی ہے تو یہ رقتوں کی گنتی میں شبہ اور اشتبہ کو بچانے کا ذریعہ بنے گی اور پھر دیکھنے والے کو بھی احساس اور اندازہ زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہم سے کوئی کام ہے ہم نماز کی کیفیت میں اور وہ اسیس کرنا چاہتا ہے بچے بس اوقات چھوٹے ہوتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی اور میں نے چھوٹا بیٹا آتا تب ہی ہارڈلی دو سال کا تین سال کا تھا تو اس نے دیکھنا کہ امی تو بھی نماز پڑھ رہی ہی اور میں دوسری اتحیات میں بیٹھی ہوں تو اس کا خیال ہوتا تھا کہ بھی سلام پھر کے اٹھ جائیں گی آچھا میں دوسری اتحیات سے اٹھ جاتی تھی تو پھر سیر پکڑ کے بیٹھ تھا ابھی تو اور بھی نماز رہتی انتظار کرنا تو وہ پیدے احساس نہیں ہو رہا ہوتا تھا کہ کونسی رکت ہے لیکن وہ تورک کا ہونا یا تورک کا نہ ہونا دیکھنے والے کو جیسے بس حقات یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کو امام کی قفیت سے احساس اور اندازہ ہوگا کہ یہ کونسی رکت ہے تو لہٰذا دیکھنے والے کو اندازہ کہ یہ کونسی رکت ہے اس کے لیے بھی یہ چیز معاون ہوگی بہرحال اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر بھی سکتا ہے یہ سنن سے ثابت ہے اور اس میں یہ حدیث سے کوئی حوالہ موجود نہیں کہ یہ پوسچر زیادہ افضل ہے یا اس کی کوئی مستحب ہے لیکن یہ سنن سے ثابت ہے باب نمبر ایٹی فور جو پہلے تشاہد کو واجب نہیں کہتا یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک پہلے تشاہد دوسری رکت کے اندر بیٹھنا اور پڑھنا کچھ لوگوں کے نزدیک درست نہیں ہے دوسرے والے سے حدیث حدیث نمبر فور سیونٹی وان حضرت عبداللہ بن برحینہ رضی اللہ عن جو قبیلہ جو قبیلہ عزد شہنوعہ سے ہیں اور وہ عبدی مناف کے حلیف بھی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب تھے ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن نمازی زخر پڑھائی اور پہلی دو رکت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے ہمیں تو بتا نہ کہ ہم پہلی رکت کے بعد دوسری رکت میں بیٹھتے ہیں اور ہم تشاہد کرتے ہیں متحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد پر ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا کہ پہلی دو رکتوں کے بعد بیٹھنے کے بجائے آپ کھڑے ہو گئے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل جو بھی نماز میں اپنا دے تھے صحابہ اکرام بھی ویسے کرتے تھے اور ویسے بھی حدیث میں تعقید ہے کہ امام جو کرتا ہے مقتدی کو امام کی پیچھے پیچھے عمل کرتے چلے جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کے اتباع کے حوالے سے اور امام کے اتباع کے حوالے سے آپ کھڑے ہو گئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے اب ایسے بھی آپ کو بتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کسی وقت جب اپنا عمل بدل لیتے تھے تو صحابہ کا کیا خیال ہوتا تھا کہ شاید وحی کے ذریعے ہی طریقے کو ہی بدل دیا گیا بخارحال آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو لوگ اس انتظار میں تھے کہ آپ سلام پھیڑیں گے یعنی ظاہر ہے جب آخری رکعت میں تشہد مکمل ہو گیا تو سارے کے سارے مقتدی جو صحابہ اقرام میں وہ انظار کر رہے تھے کہ آپ سلام پھیڑیں گے آپ نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا سلام سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیڑا کویا سلام سے پہلے تکبیر کر کے دو سجدے کر کے پھر سلام پھیڑنا سجدہ سحب پر آگے وضاحت سے بات ہوگی لیکن اس طریقے کو یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ ایک مسنون طریقہ ہے سجدہ سحب کا پہلے بات جو پتہ چل رہی ہے عمومی بات جو واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے بشری تقاضوں کے مطابق بھول چوک نسیان اور خطا کا ماملہ آپ کو بھی لاحق خطا تھا لیکن طریقہ کیا ہے اللہ کے پسندی تھا بندوں کا انبیاء کا سالحین کا کہ جب بھول چوک کمی خطا ہو جائے اور پھر کیا ہے ان کو یاد آ جائے زکر اللہ فستغفروا لی زنوبہم تو جب اپنی کمی اور کتاہی کا یاد آ جائے اس کا اعتراف کرنا اور اس کی اصلاح کرنا اور اس کا ازالہ کرنا یہ اللہ کے پسندی تھا بندوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ وسلم کا طریقہ تو نماز کی کمی اور کتاہی کا ازالہ اور اس کا کفارہ کیا ہے اس کا کفارہ سجدہ سہیو ہوگا تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہیو کر لیا اور یہاں پہ دوسری بات جو واضح طور پہ جس وجہ سے اس کتاب کو اس حدیث کو یہاں رکھا گیا وہ واضح طور پر یہ ہے کہ دوسری رکعت میں تشاخد کے لیے بیٹھنا یعنی اتہیات کے لیے بیٹھنا دوسری رکعت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جب آپ سے اس چیز میں کمی ہوئی تو آپ نے سجدہ سہیو کیا تو گویا پہلا تشاخد پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آئیمہ کی رائے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امام لیس امام اسحاق امام احمد بن حنبل اور امام شافعی ان سب کے نزدیک دوسری رکعت میں تشاخد کرنا سنت ہے یہ سنت ہے ان آئیمہ کے نزدیک دوسری رکعت میں تشاخد کے لیے بیٹھنا اور اتہیات اور دوسرا کلمہ پڑھنا یہ سنت ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ دوسری رکعت میں تشاخد کے لیے بیٹھنا واجب ہے اور امام ابو حنیفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ کال دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں خدیث میں تعقید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے خدیث کی تعقید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسری رکعت میں تشاخد کے لیے بیٹھتے تھے اور آپ نے کمی کو سہف سے دور کیا تو جب آپ نے ہمیشہ ایک عمل کیا اور اگر آپ سے برشی تقاضوں پر کمی بھول چوک سے ہوئی تو آپ نے اس کو سہف سے دور کیا تو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ کیا ہے واجب ہے اب ایسے یاد رکھے گا یہ واجب ہے یہ فرض نہیں کیونکہ نماز کے فرض ارکان کی کمی سجدہ سہف سے دور نہیں ہوتی صرف واجب رکن کی کمی سجدہ سہف سے دور ہوتی ہے گویا دوسری تشاخد کے اندر دوسری رکعت میں تشاخد کرنا کچھ آئے امام کے نزدیک سنت ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حدیث کے خوالے سے واجب ہے یہ فرض نہیں ہے واجب ہے حدیث نمبر باب نمبر ایٹی فائیو دوسرے قدام تشاخد پڑھنے کا بیان حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو قدام میں کہا کرتے تھے اللہ پر سلام جبریل علیہ السلام پر میکائیل علیہ السلام پر سلام فلاں اور فلاں پر سلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ تو خودی سلام ہے یعنی اللہ کی ایک صفت کیا ہے السلام اللہ سبحانہ تعالی تمہیں سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں اللہ سرابہ مکمل کمپلیٹ سلام کا معاملہ موجود ہے تو لہٰذا وہ جو سرابہ سلام خود ہی ہے اس کی وہ صفت موجود ہے تو لہٰذا تمہیں سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو قدام میں کیا کہا کرو اتحیات للہ والصلاوات والطیبات والسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علینا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علینا والعباد اللہ تو اللہ سبحانہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں یہ دعا جو ہے وہ سکھا دی اور اس کا تجمہ کیا ہے کہ سب تعظیمیں عبادتیں اور کیا ہے تو یہ بات اچھی باتیں وہ سب اللہ ہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام اللہ کی رحمت اور اس کی برقتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو کیونکہ جب تم یہ کہو گے تو یہ دعا اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی خواب زمین پر ہو یا آسمان میں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو گویا اب کلمہ شہادت میں عبدہو ورسولہو کا اصل لفظ جو ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں بس اوقات محمد عبدہو ورسولہو عبدہو کے الفاظ پر کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ دوسرے کلمے میں عبدہو کی الفاظ موجود نہیں ہیں حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا اظہار کرنا اور پھر ان کی رسالت کا اعلان کرنا یہ اصل میں کلمہ رسالت جو ہے اس کا نازمی حصہ ہے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب قولی عبادتی صلوات کا مطلب بدنی عبادتی التحیات قولی عبادتی اور صلوات بدنی عبادتی تو یہ بات سمرات بنیادی طور پر محلی عبادتی ہیں اور تحیہ کے معنی مختلف آتے ہیں اس سے مراد تمام آفتوں سے سلامتی بھی ہے ساری آفتوں تکلیفوں مشکلات سے سلامتی بھی ہے بقا عظمت حیات بھی ہے اور یہ لفظ تعظیم اور عزت کی خاطر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو مطلب کیا ہے ہر تعظیم ہر قولی ہر بدنی ہر مالی عبادت اور تعریف اور حمد و سنہ اور عزت صرف اللہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر سلام سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سلام سب سے زیادہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی صفت اللہ کے اپنی سنت اللہ کے فرشتوں کی سنت اور حکم خداوندھی بھی ہے اللہ نے اپنے اور اپنے فرشتوں کی سنت اور اپنے حکم کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ و ملائکہ کہ بے شاک اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہ ایمان لانے والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان پر سلام کرو تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنا یہ حکم خداوندھی ہے اور یہی سلام کا طریقہ ہے قرآن کی اس حکم کی اطاعت کہ تم سلم تسلی تو لو کہتے ہیں کہ ہم سلام کیسے کریں یہی وہ سلام کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سلام کے لیے سکھایا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام کیا جا رہے اور یہ جو سلام ہے یہ ہمیں بخاری سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روائز سے مل رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسود کا عمل اپنا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں جب یہ پڑھتے تھے سلام تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریکٹلی خطاب کر کے پڑھتے تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن مسود کا طریقہ کہ آپ سیغائے غائب میں پڑھتے تھے بس اوقات لوگ اس پہ اطراز کرتے ہیں اور ترجمہ میں کہتے کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا جا رہے تو کیا آپ خیات ہیں اور وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیات ہونے اور سننے اور سمائے بسرہ سمائے موتہ کا تصور جو ہے وہ خص کیا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ یہ کہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات تیبہ میں تو اس کو حضر کے سیغے کے ساتھ موجود خطاب کے سیغے کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود اس دعا کو سیغہ غائب میں سلام کیا کرتے تھے اس کے علاوہ یہی دعا جو تشہود میں پڑھی جاتی ہے یہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے بھی ملتی ہے اور اس میں المبارکات کا اضافہ ہے لیکن المبارکات اس کے الفاظ ہیں اور حضرت عمر کے حوالے سے بھی ہمیں یہ دعا کے الفاظ ملتے ہیں لیکن اس میں اضافہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے روالے سے المبارکات کا اضافہ ہے اور حضرت عمر کے حوالے سے اضافہ میں اس لئے بتاروں کہ شاید آپ کہیں اگر یہ الفاظ کا اضافہ دیکھیں گے تو وہ حدیث اور سنت سے ثابت ہے اور اس کا حوالہ میں شامل کی ہیں وہ ہی الفاظ جو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسود کے حوالے سے موجود ہیں اس کو ہم ابل ترجی دی جاتی ہے کیوں اس کو ابل ترجی دی جاتی ہے کیونکہ یہ متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے متفق علیہ حدیث یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث سے ثابت ہے دوسرا یہ جو سلام کی دعا جو ہم نے یہاں پہ بخاری میں پڑی یہ صرف بخاری میں نہیں یہ سائے ستہ کچھے وں کتابوں میں موجود ہے اور پھر الفاظ کے تبدیل ہوئے بغیر یہ سائے ستہ میں موجود ہیں اور پھر یہ بھی ہمیں پتا چلتا یہی دعا جو ہے وہ ہم تک حدیث کے ذریعے پہنچ دی پھر اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں گے تو اس دعا میں جو یہاں بخاری میں موجود ہے ہمارے تشہد کی اس میں واو عطف موجود ہے ہر جگہ یہ واو عطف یہ ایک عمل میں ہمیشکی کا تصور دیتا باقی دونوں حوالوں سے جو دعا آتی اس میں واو عطف موجود نہیں ہے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دعا ہے اس حدیث کے ذریعے میں ملتی اس میں آپ کی تاقید موجود ہے اس میں آپ کی تاقید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سلام نہ پھیجو یہ دعا پڑو تو لہٰذا اس دعا کے لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور تاقید موجود ہے وہ دعا جو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر کے حوالے سے ملتی ہے اس میں حدیث کا حکم اور تاقید نہیں صرف سنت کا فیل موجود ہے اس میں صرف سنت کا فیل موجود ہے اس میں حدیث کی تاقید اور حکم اور سنت کا فیل دونوں موجود ہیں اس لیے ہم ان الفاظ تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے دعا کے فرق کے حوالے سے آراء اگر آپ دیکھ لیں تو جمہور علماء کی تو رائے یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے جو دعا ملتی ہے یہ پڑھنا افضل ہے امام شافعی ابن عباس کی دعا کو افضل کہتے ہیں اور امام مالک حضرت عمر کی دعا کو افضل کہتے ہیں لہذا سب آئمہ کے نزدیک جمہور علماء تابعین تبا تابعین صحابہ اگرام سب کے نزدیک دوسرے تشہود میں دعا پڑھنا اس کا حوالہ موجود ہے ہاں الفاظ میں البتہ کچھ اختلاف ہے اب پہلے تشہود اور دوسرے تشہود کے حوالے سے آئمہ کی آراد دیکھ لیجئے امام احمد کے نزدیک پہلا اتحیات واجب ہے دوسری دفعہ پڑھنا فرض ہے امام احمد کے نزدیک پہلی دفعہ اتحیات یعنی دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنا واجب ہے اور دوسری دفعہ پڑھنا فرض ہے اگر نہیں پڑھا گیا تو نماز باقتل ہو جائے گی امام شافی کے نزدیک پہلی دفعہ سنت ہے دوسری دفعہ واجب ہے امام مالک کے نزدیک دونوں سنت ہیں اور امام ابو حنیفہ کی ایک رائے میں دونوں سنت ہیں اور ایک رائے میں دونوں واجب ہیں کچھ کی رائے یہ ہے جو اچھے ہم نے بتایا کہ امام احمد کی رائے یہ ہے کہ دوسری رقت میں پڑھنا فرض ہے تو جو کہتے ہیں کہ فرض ہیں ان کے نزدیک رائے یہ ہے کہ اگر صرف تو لہذا میں وردور آرہی ہوں کہ اتحیات میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے ان کے نزدیک یہ کہ صرف اگر اتحیات اللہ سلام علیکہ یا ایوح النبی یہاں تک صرف کلمات پڑھ دیے جائے تو فرضیت باہر کی عطا ہو جائے باب نمبر ایٹی سکس سلام سے پہلے دعا کا بیان سلام سے پہلے دعا کا بیان یعنی آپ کو بتا ہے کہ ہم بات لگتا تشہد کی ہی کر رہے ہیں کہ پہلے تشہد میں کیا ہوگا دوسرے تشہد میں کیا ہوگا پہلے ہم نے دیکھا کہ تشہد کا پسچر کیا ہے پھر ہم نے پہلے تشہد میں دیکھا کہ کیا پڑھا جائے گا اور اس کے حوالے کیا وہ سنت ہے کیا وہ واجب ہے اور اس کا طریقہ کیا سنت اگر وہ چھوٹ کیا تو پھر سلام سے پہلے دعا کا بیان حدیث نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روای تھے کہ رسول اللہ نماز میں یہ دعا کرتے تھے اے اللہ یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلون دعا ہے اللہ سبھانہ تعالیٰ من فتنة مسیح الدجال من فتنة المخی وفتنة الممات اللہ سبھانہ تعالیٰ میں قبر کی مانگتا ہوں دیکھیں کہ آپ نے کس کس چیز سے پناہ مانگی یہ وہ چیزیں ہیں جو پناہ مانگی جاننے کے لائک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ آپ فتنوں سے بچنے کی اہمیت دکھا رہے ہیں اور پیسے بھی دیکھیں کہ دعا بزاتے خود ایک دعوت کا بہت افیکٹیو طریقہ ہے اس دعا سے ہی ہمیں کیا پتا چل رہا ہے فتنوں کا حساس فتنوں سے بچنے کی اہمیت فتنوں سے دعا بچنے کیلئے دعا کرنے کا طریقہ تو دعا بزاتے خود بہت دفعہ ایک دعوت ایک تبلیغ کا بڑا افیکٹیو طریقہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی اہمیت بتائی فتنوں کی نشاندہ ہی کرائی اور پھر فتنوں سے بچنے کے دعا اور طریقہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا انداز بھی دیکھیں کسی سے محبت ہے تو محبت کا طریقہ اور انداز کیا ہے اس کو فتنوں سے آگا کیا جائے فتنے کا مطلب کیا ہے فتنہ کہتے ہیں ہر اس حالت کو جو کسی انسان کو اللہ کے احکامات اور اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے سے رکاوت ڈالتا ہے تو یہ ہے محبت کا پیمانہ ہر فتنے سے آگاہ کرنا فتنے کی خبر دینا فتنے سے بچنے کی دعا سکھانا اور فتنہ کیا ہے قرآن نے کیا کہا فتنہ تو قتل فتنہ کا پیمانہ پھر کیا ہوگا اپنی اولادوں سے محبت کرتے اپنے ازواز سے محبت کرتے تو محبت کا پیمانہ کیا ہے دور کے فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا فتنوں سے آگاہ کرنا موحول میں ٹی وی میں میڈیا میں لٹرچر میں صوبت میں گرد و پیش میں رسومات میں بدات میں شرک کی شکل میں جو کتنی بدت ہیں اور کتنے فتنے رائج ہیں ان کی خبر دینا ان کی پہچان کرنا ان کی نشان دہی کرنا ان کو ہائلائٹ کرنا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا اور بچنے میں معاونت کرنا اور دعائیں سکھانا یہ محبت کا صحیح پیمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ دعا سنت کی حوالے سے سکھائی اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ کون سے فتنوں سے بچنے کی لیے آپ نے خاص تاقید کی ہے ایک قبر سب سے پہلے آپ نے قبر کی عذاب سے بچنے کی دعا کی پھر دجال کا فتنہ پھر اس کے بعد موت کی تکلیف وں سے اور کرز اور گناہ کی زندگی سے جب ایک شخص کرز سے بہت زیادہ پناہ کیوں مانگتے تھے کہ جب انسان کرز میں ہوتا ہے مالی چٹی ہوتی ہے توان ہوتا ہے اور کوئی ایکنومک رائیسز میں تو اس کا کیفیت کیا ہوتی وہ بات وقت ہے جوڑ سے پہلے آپ نے قرآن کی دعاوں سے ہٹ کے دعا مانگی نماز میں تشاخت میں سلام سے پہلے آپ نے قرآن دعاوں سے ہٹ کے دعا مانگی تو گویا سلام پھیرنے سے پہلے قرآن اور مسنون دونوں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں ہمیں جو نماز میں معمول سکھایا گیا ہے بنیادی طور پر ہم دونوں قرآن دعائیں سکھائے گئے ہیں ربی جعل مقیم السلات اور دوسری ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنا وکی نعزاب النار بہت جامع بہت خوبصورت اور دعائیں ہمارے والدین کے لئے اور اولاد کے لئے جو ظاہر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں بہت خوبصورت دعائیں لیکن صرف اپنے آپ کو انہیں تک لیمٹ نہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے اس سے زائد بھی مانگا قرآن دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں دونوں دعائوں کا پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے مستحب اور مسنون ہے یعنی اگر یہ دعائیں اس وقت نابی پڑھی گئیں تو نماز مکمل ہو جائے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ سلام سے ثابت ہے کہ آپ دعا پڑھتے تھے اگر نابی پڑھی گئیں تو نماز باطل نہیں ہوگی نماز پوری ہو جائے گی نہ یہ فرض ہیں نہ یہ دعائیں پڑھنی واجب ہیں البتہ سنت سے ثابت ہیں اور ان دعائوں کو پڑھنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے عجر میں بڑھ جائے گا اور ویسے بھی صدی سے اٹھے نماز کے تکمیل کا وقت ہے تو یہ دعائوں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا وجوب نہیں روایت ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے ارز کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جسے میں نماز پڑھا کروں آپ نے فرمایا کہ تم دعا کیا کرو اللہ ہم انی ظلمت نفسی ظلم قصیر یہ وہ دعا ہے جو آپ کس کو سکھا رہے ہیں سب سے زیادہ مردوں میں کون محبوب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام آتا ہے ایک ہی مرد سروع زمین پر جس کے ایک رات کی نیکی اور اس کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا ایک شخص جس کے لئے آپ نے فرما دیا کہ ابو بکر مجھے امید ہے جنت میں آٹھوں دروازوں میں سے جس کا نام پکارا جائے گا وہ تم ہی ہوں گے جس کو قرآن نے یار غار کہہ دیا جس کو صدیق کا لقب دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے قریب ہیں ان کو آپ مشورہ دے رہے زاہر ہے بہت خوبصور دعا جس کا مشورہ ہے یہ مجھے بتائیے یہ معلم کون ہے اور یہ شاگرد کون ہے ان کے لئے ایسی دعاوں کی ضرورت ہے میرے اور آپ کے استغفار کا عمل کتنا لاز ہے جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے وہ نظر آ رہے ہیں کہ میں دن میں کمز کم کتنی دفعہ سو دفعہ باقشش طلب کرتا اللہ دعائیں بھی ایسے سکھا رہے ہیں محبتوں کا بہمانہ دیکھئے نا یہ پڑا کر ہوئے اللہ میں نے اپنی اوپر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں بس تو مجھ اپنی طرف سے معاف کر اللہ سبحانہ عماد کا فیض پاتے اتنے بڑے بڑے خزانے سمیٹنے کے باوجود نیکیاں بڑی چھوٹی اور بڑی تھوڑی کرتے اللہ زندگی کے بڑے تھوڑے شعبوں میں نیکیاں کرنے والے اللہ کسرت سے بھلائیوں کی توفیق اطاف فرما دے اللہ فستبک الخیرات کی توفیق اطاف ترک کرنے سے محروم رہ جاتے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی گناہوں کی کراہت ہماری دلوں میں ڈال دے اور اللہ جو ہم سے کمیاں کتائیاں ہوئیں ہیں اللہ درگزر فرما یار ہم الرحیمین ہمارے چھوٹے پڑے سب کناہوں کو اپنی نظر احمد سے درگزر فرما اللہ جعلی من التوابین و جعلی من المتطاخرین تو مجھے اپنی طرف سے معاف کر دے اور مجھ پر مہربانی فرما تو بشک مہربانی کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ نے یہ دعا سلام سے پڑی اپنے لئے بخشش کی دعاوں کو لازم کر لیجی اور پھر پتہ چل رہا ہے کہ سلام سے پہلے مسنون دعائیں قرآنی دعاوں کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہاں جی حدیث نمبر ہم نے 474 پڑی اگر اب آپ اس کے بات دیکھ لیجے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جو سارا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت سے ہمارے تک تشہہد کا طریقہ ہم نے آج کے اگر سبت میں دیکھا تو ہم نے پہلے اس کی پوزیشن دیکھی سارا طریقہ اگر آپ دورا لیجیے کہ تشہہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور سب سے پہلے یہ کہ تشہہد میں جب انسان بیٹھتا تو اپنا بائیں پاؤں کھڑا رکھا جاتا ہے انگلیاں جو پکڑ بیٹھتا ہے دونوں تشہہد میں ہم نے دیکھا کہ پہلے میں تورق نہیں لیکن دوسرے میں تورق کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے گچھ آئیما کی رامی دونوں میں تورق ہو سکتا ہے کمر کو سیدھا نگاہ کو کہاں پر سجدے کی جگہ پر ہاتھوں کو ران کے اوپر گھٹنوں تک دونوں انگلیاں سمٹی ہوئیں قبلے کی طرف ان کے سرے اور پھر ہم نے جو تجہہد کی انگلیاں اس کو اٹھانا کلمہ شہادت کے دوران ہم نے اس کے اوپر تبصرہ کیا اس کے بعد پڑھتے وقت سب سے پہلے کیا پڑھا جائے گا سب سے پہلے اتنا کچھ کلمات کے اضافے کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس لیکن حضرت عبداللہ بن مسود کے کلمے کو سب سے زیادہ ترجیح اول دی گئی اس کے بعد کلمہ شہادت اشتر اللہ 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 کا پڑھنا اور درود کے بعد سنن سے ثابت ہے قرآن اور خدیث کے ذریعے بتائی مسنون دعا کو سلام سے پہلے پڑھنا اور یہ دعائیں قرآن کی دعائیں ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں اور مسنون دعائیں بھی ایک سے زائد ہو سکتی ہیں یہ دعائیں کی قبولیت دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ بھی طریقہ پتا ہے کہ نبی بار بھی دوہرا کر ادا کر سکتے ہیں دعا کا کرنا ابھی میں نے آپ پہلے بتایا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے درود کے حوالے سے آراد دیکھ لیجئے امام شافعی کے نزدیک درود پڑھنا واجب ہے امام شافعی کے نزدیک درود پڑھنا واجب ہے ان کے نزدیک اگر تشہد میں درود چھوٹ گیا تو نماز درست نہیں ہوگی امام احمد کے نزدیک درود پڑھنا واجب ہے لیکن اگر بھول گیا تو نماز ہو جائے گی امام مالک اور امام حبو حنیفہ کی رائے میں درود پڑھنا سنت سے ثابت ہے واجب نہیں ہے وجوب نہیں ہے سنت سے ثابت ہے اگر چھوٹ گیا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن چھوڑنا پسندیدہ نہیں ہے تو گویا بہرکیف ہر امام کی رائے سے درود پڑھنا تشہد میں درود پڑھنا مستخب ہے کم از کم سنت ہے اور اس کو ترک کرنے سے گریز کرنا ہے باب نمبر 87 تشہد کے بعد پسندیدہ دعائیں پڑھنا حدیث نمبر 75 حضرت عبداللہ بن مسئول رضی اللہ عنہ سے تشہد کے بارے میں روایت ہے وہ پہلی روایت جو گزر چکی ہے وہ ہی ہے اس روایت میں کیا اضافہ ہے کہ پھر جو دعا اس کو پسند آئے پڑھ لے حدیث کے الفاظ دیکھیں پھر وہ اختیار کرے یعنی جو دعا اس نمازی کو درود کے بعد اس کو قرآن یا مظنون دعا میں سے جو دعا پسند آئے وہ پڑھ لے یہ میں آپ کو بار بار اس لئے کلیر کری ہوں کہ ہمارے ہاں بہت لگا بندہ طریقہ صرف ہمیں حدیث میں اور سنت میں یہ اجازت موجود ہے کہ ہم قرآنی دعائیں پڑھیں ان دو کے علاوہ پڑھیں تو لوگ آپ کے بات پر قائل نہیں ہوں گے اور لوگ بار بار آپ سے پوچھیں گے اچھا مسنون بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے تو فرز نماز میں نہیں پڑھ سکتے ہم سنت اور نفل میں پڑھنے اجازت ہیں اور فرائز میں اجازت نہیں ہے الفاظ دیکھ لیجئے پھر وہ اختیار ہے اس کو دعا میں سے پڑھے جو اس کو اچھی لگے چاہے اس کو مسنون میں سے کوئی دعا مانگنے پر اس کی ضرورت ہے اس وقت اس کی اللہ خطالہ ان کی روایت سے بخاری شریف میں صحیح حدیث میں آپ نے فرما لیا کہ جو دعا اس کو پسند آئے وہ سلام پڑھنے سے پڑھ لیں اور اس میں آپ نے فرض رکتوں اور سنت اور نوافل کی تفریق نہیں کی گویا ہر نماز کے سلام سے پہلے آخری تشاہد میں پہلے تشاہد میں نہیں آخری تشاہد میں سلام سے پہلے درود کے بعد جو دعا وہ چاہے پڑھ سکتا ہے باب نمبر 88 ات تسلیم یعنی سلام کا پھیرنا اب آخری رکت کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے حدیث نمبر 476 ستت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ سلام پھیرتے تھے تو عورتیں آپ کے سلام پھیرتے ہی کھڑی ہو کر چل دیتی تھی اور آپ کھڑے انہیں سے پہلے کچھ دیر تک ٹھہر جاتے تھے گویاں مدی دور کی حدیث ہے قواتین اسلام دائرہ اسلام میں کسیر تعداد میں داخل ہو چکی ہیں مدینہ کا محول ہے جماعت نماز جو ہیں وہ قائم کی جاری ہیں اور آپ کا طریقہ آپ کی تاقید کے مطابق آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اپنی اپنی عورتوں کو اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے نہ رکھو تو مسجد نبی میں بھی مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ سلام میں آپ اس امت کی تاقید کے مطابق خواتین اسلام مسجد میں بات جماعت نماز کی لئے حاضر ہوتی تھی کوئی آپ اس کی اجازت جب آپ نے کولی طور پر دی تو عملی طور پر آپ نے اس کا نمونہ مسجد نبی میں کر کے دکھایا لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ اس سے مرد و زن کے اختلاعات اور مکسنگ کا تصور اس کی اجازت اور لچک ہرگز نہیں نکلتی بلکہ اس اختلاعات کو روکنے کا طریقہ اور عدب اور سلی کا وضعہ ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اگر یہ جواز نکالتے کہ لوگ مسجد نبی میں تو عورت مرد مرد کٹے نماز پڑھتے تھے تو آج تم لوگ بہت ریجڈ ہو جاتے اور اختلاعات اور مختلوت میفلوں کے خلاف بات کرتے ہو آپ دیکھیں کہ جب یہ اجازت دی جاتی تھی میں پہلے بھی اس پہ بات کر چک کہ جب اجازت محول کیسا تھا جس میں وہی اس امامت کے دوران نازل ہو رہی تھی اس محول میں اس مسجد نبی میں ان صحابہ کو ان صحابی ات کو بھی جب ایک جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی تو صفحے الگ رکھی گئی عورتوں کی آواز کا پردہ بتایا گیا تھا اور عورتوں کو عدب ورسلیقہ اور مردوں کو عدب ورسلیقہ سکھایا گیا تھا عورتوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ مرد اپنے سلام سے سر نہیں اٹھاتے تب کہ ہم اپنے گھروں میں آدھا رستہ تیہ کر آدھا سفر اپنے گھروں کا تیہ کر چکی ہوتے تھے تو پھر مسجد نبی کے دروازے سے مرد نکلتے تھے تو گویا اس محول میں اس صوبت میں اس انوائرمنٹ میں ان لوگوں کو اتنی سٹرکلی فری مکسنگ سے روکا جا رہا ہے اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اپنے گھروں کے محول کے اندر استخطلات کو نکالنے اپنے شادیوں بیہوں میں استخطلات کو بچنے اللہ اس کی توفیق اطاف فرما دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ سلام پھیرتے تھے اور پھر صحابہ اکرام بھی اور آپ بھی تشریف فرما رہتے تھے تو یہاں پر سلام پھیرنے کا طریقہ جو ہے اصل طور پر اس حوالے سے اس کو اس باب میں رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سلام پھیرنا فرض ہے اور یہ سلام پھیرنا نماز کا رکن ہے اس پر آپ نے ہمیشگی کی ہے امام مالک امام شافعی امام نوی امام احمد اور جمہور علماء سب کی رائی یہ ہے کہ سلام کرنا فرض ہے اور اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے حدیث میں آپ نے فرمایا تحلیل وحد تسلیم کہ جو نمازی ہے اس کو اس کا سلام حلال کر دے گا کیا مطلب کہ وہ سارے پابندیاں جو اس کے لیے ادھر ادھر دیکھنا ہسنا بولنا سارے کام جو اس کے لیے حرام تھے ان حرام چیزوں کی پابندی اس کے لیے حلال ہو جائے گی جیسے حرام کی پابندیوں سے نکلنے کا کچھ طریقہ ہے ویسے نماز کی پابندیوں سے نکل کر حلال اور آزاد ہونے کا طریقہ کیا ہے سلام تکبیر کے ساتھ نمازی نماز میں داخل ہوتا ہے اور اس سلام کے ساتھ نمازی سلام سے باہر نکلتا ہے یہ ادھر اور سلیکہ ہے تو لہٰذا یہاں پر حدیث نے واضح طور پر فرما دیا کہ سلام سے نمازی آزاد ہوگا یا حلال ہوگا اب سلام ایک ہے یا دو ہیں یہاں پر تو اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ سلام ایک دفعہ کرتے تھے یا دو دفعہ کرتے تھے لیکن مسلم میں ابن مسعود اور حضرت ساتھ بن ابی وقاس وضی اللہ انہما ان دونوں کی حوالے سے حدیث ہے کہ سلام دو دفعہ ہے پہلے دائیں جانب اور پھر پائیں جانب اور آپ کو بتا ہے کہ آپ ہر افضل اور بہتر کام کا آغاز دائیں جانب سے ہی کرتے تھے امام شافعی کے نزدیک سلام دو ہیں امام مالک کہتے ہیں کہ سلام ایک ہے اور وہ ایک حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں لیکن باقی آئیمہ کے نزدیک وہ حدیث صعیف ہے لہٰذا تمام آئیمہ کی رائے ہے کہ سلام فرض ہے اور پہلا سلام جو ہے وہ فرض ہے اور دوسرا سلام کچھ کے نزدیک واجب ہے اور کچھ کے نزدیک سنت ہے اسی طرح سلام کے حوالے سے اگلی حدیث بھی وضاحت سے آتی ہے حدیث نمبر ایٹی اباب نمبر ایٹی نائن اسلام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی مقتدی بھی سلام پھیر لے حدیث نمبر فور سیونٹی سیون حضرت عطبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا تو لہٰذا یہ وہی عمل جو ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ مقتدیوں کو کیا کرنا ہے امام کا اقتداء کرنا ہے امام جیسے جیسے عمل کرتا چلا جاتا ہے مقتدیوں اس کے پیچھے پیچھے عمل کرتے چلے جائیں گے جب اسلام امام نے سلام پھیر لیا تو مقتدیوں کو بھی سلام میں جلدی کرنی چاہیے اور اکثریت کی رائی یہ ہے کہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد اپنی دعا کو بغیر لمبا کرنا طول دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے امام کا فوری اعتباس زادہ مستخب اور پسندیدہ ہوگا کچھ لوگ اپنی دعا کو طول دینے کی وجہ سے سلام کو تاخیر سے کرتے یعنی امام نے سلام کہہ دیا اور ہم اپنی دعایں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں ایکسٹرا دعاوں کا پڑھنا اتنا مستخب نہیں ہوگا جتنا امام کے سلام کا فوری اتباع ہوگا علماء کی رائے یہ ہے کہ امام جب سلام کرے دائیں جانب تو امام یہ نیت کرے کہ وہ دائیں جانب کے فرشتوں کو سلام کر رہے اور جب وہ بائیں جانب سلام کرے تو امام کو یہ نیت کرنی ہے کہ وہ بائیں جانب کے فرشتوں کو سلام کر رہے اور اسی رائے کے حوالے سے مقتدیوں کے لیے تین آرام موجود ہیں آئیما کے نزدیک یہ رائے ہے کہ جب مقتدی دائیں جانب سلام کریں تو ایک نیت تو وہ یہ کریں کہ دائیں جانب کے فرشتوں اور بائیں جانب کے فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں دوسری نیت وہ یہ کریں کہ وہ دائیں اور بائیں جانب کے جو مسلمان مومن ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں اور پھر کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ جب وہ دائیں اور بائیں کے اپنے مقتدیوں کو سلام کر رہے ہیں تو پھر کچھ کی رائی ہے کہ پھر تیسرا سلام وہ امام کو کریں سمجھے مہاری باگ امام مالک کی رائی ہے کہ جب وہ دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت سے سلام کریں تو بھی تیسنا سلام امام کی نیت سے کریں لیکن باقی آئمہ کے نزدیک امام کو سلام کرنے کی نیت اور طریقہ درست نہیں ہے یہ میں چوتی چیزیں اس تھی آپ کو بتاتی ہوں کہ بسوقات آپ یہ دیکھیں گے تو اس کا مباحث آپ کو معلوم ہوں نماز کے بعد باب نمبر 90 نماز کے بعد ذکرِ الٰہی کرنا حدیث نمبر 478 نماز کے بعد ذکرِ الٰہی کرنا یعنی نماز جب مکمل ہو گئی ہے سلام پھیر کر نماز سے فارغ اور خلال ہو کر اعزاد ہو گئے تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ذکر کرنا نماز کے بعد ذکر کرنا اس میں مختلف آرہا ہے اس سے کیا مراد ہے کچھ کے نزدیک فرض نماز کے بعد ذکر کچھ کے نزدیک سنت و نفل کے بعد ذکر اور کچھ کا مطلب کچھ کے نزدیک رائی ہے کہ ہر نماز کے بعد ذکر یہ جب باب کی الفاظ ہیں کہ نماز کے بعد ذکر کرنا جس میں باز کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد مراد ہے نماز سے مراد فرض نماز ہے نماز کی مراد پوری نماز یعنی فرض سنتوں اور نوافل کی تکمیل کے بعد اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یعنی فرض کے بعد بھی سنت کے بعد بھی نفر کے بعد بھی جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ذکر کیا جائے پھر باقی نماز پڑھی جائے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد پہلے سنت رقتیں ادا کی جائیں اور پھر ذکر کیا جائیں یعنی پہلے نماز کو مکمل کیا جائے اور پھر ذکر کیا جائے گویاں دونوں طریقے جائز ہیں فرض کے بعد بھی ذکر کر سکتے ہیں اور پھر باقی کی رقتیں مکمل کر سکتے ہیں اور اگر ہنوی رائے کو تسلیم کیا جائے تو پوری نماز کی تکمیل کے بعد بھی ذکر کر سکتے ہیں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر فرض کے بعد ذکر ہوا تو وہ زیادہ افضل ہیں اور وہ اپنے جواز اس حوالے سے دیتے ہیں کہ حدیث کی الفاظ ہیں کہ فرض اور نفل نماز میں فصل کرو یعنی ان دونوں کے درمیان ایک فاصلہ دو فرض اور نفل نماز میں فصل کرو تو دونوں نمازوں میں فصل کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ذکر سے ان کے اندر فصل کیا جا سکتا ہے یا بات اور قلام کے ذریعے اور تیسا طریقہ جگہ بدلنے سے یعنی فرض اور سنت اور نفل رکتوں میں گیپ اور فاصلہ کرنے کی تاقید تو یہ گیپ آپ اس میں بات سے گفتگو سے قلام سے بھی ہو سکتی ہے ذکر سے بھی ہو سکتی ہے اور جگہ کے بدلنے سے بھی ہو سکتی ہے یہ نماز کے بعد کا ذکر کیا بھولاند آواز میں کرنا ضروری ہے چاروں آئیمہ کی رائے ہے کہ بلاند آواز میں نہ کرنا مستحب ہے بلکہ امام مالک کی رائے یہ کہ بلاند آواز میں کرنا بدت ہے چاروں آئیمہ کی رائے ہے کہ نماز کے بعد کا ذکر بلاند آواز میں نہ کرنا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے کہ آپ دل میں کریں اس کو یہ دعا کا وقت ہے بھئی بندے اور بندے کے رب کے درمیان دعا ہو رہی ہے اس کو خاموشی سے آہستہ سے دل میں کیا جائے گا اور امام مالک تو اس پریتی سختی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اونچی آواز میں کیا گیا تو یہ بدت ہے امام بھی آہستہ اور مقتدی بھی آہستہ سب مل کر اونچا نہیں کریں گے ہاں اگر تعلیم کیونکہ معلوم تھا کہ اب لوگ پریشان ہونے لگیں گے یہاں تو ہم نماز کے بعد مسنون اذکار اونچی آواز میں کرتے ہیں اور ہسٹل میں تو وہ پڑھا جاتا ہے تو پھر تعلیم کے لیے جب کیا جائے تو وہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے تعلیم کے لیے یاد کرنے کے لیے تعلیم کے لیے دہرائی کے لیے تلفز ٹھیک کرنے کے لیے تجوید کو کریکٹ کرنے کے لیے اگر کیا جا رہا ہے یا تربیت کے لیے کیا جا رہا ہے عادت ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو البتہ تب کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر 474 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرض نماز سے فراغت کے بعد با آواز بلند ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ برماتے ہیں کہ مجھے تو لوگوں کی نماز لوگوں کا نماز سے فراغت ہونے کا بتا ہے اس ذکر کی آواز سن کر محلوم ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اب نماز کے بعد اللہ اکبر اور استغفر اللہ کے کلمات تو اسے پتا چلتا تھا حدیث نمبر 479 حضرت ابن حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کچھ نادار لوگ یعنی کچھ نادار لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ایک تو پتا چل رہا ہے کہ آپ کے ہاں کتنا عدل ہے کتنی برابری ہے اونچ نیچ کا تفاقر کا تکبر کا کوئی تصور نہیں ہر کٹیگری جب جو جب چاہے جہاں چاہے آپ کے پاس سوال کے لئے حاصر ہوتا ہے صرف کھاتے پیتے مالدار لوگ ہی آپ کے پاس اپروچ نہیں کر پاتے کچھ نادار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے اور دائمی عشقاہیں لے گئے ہرس کس چیز پر ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح وروزے رکھتے ہیں اس کس بات پر ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال ہے اور وہ کوٹھیاں بنا لیتے اور وہ جائداتیں بنا لیتے ہیں ان کی گاڑیاں بڑی ہیں یا ان کے پاس زیورات اور ان کے پاس ہیرے چاندیز آتا ہے نہیں ان کے پاس مال زیادہ ہے تو کیا کرتے عبادات میں اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں مال کی خواہش بھی ہے تو کس وجہ سے ہے مال کی آرزو یا مال کم ہونے کی وجہ سے جو حصدت ہے اس کی بھی بنیاد کیا ہے آج تو نا ہزاروں آج خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہاں ہمارے دم نکلتے ہیں آج کے معاشرے کے تو نکلتے ہیں دنیا کے مال ہوں اور ہم دنیا کی نعمتیں سمیٹھیں ان کے پاس مال کے بھی آرزویں اس لیے ہیں کہ رب کی رضا سمیٹھیں جنت کے سودے کیش کرائیں جہنم کی آگ کو بجھانے کا طریقہ اختیار کریں لیکن ہمارے دین میں کیا ہے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں نا دین ڈالتا اور کیا صرف مالداروں کی بکشش کا طریقہ یہ کہ بس وہ صدقے دے دیں گے اور وہ حج کر لیں گے اور وہ عمرے کر لیں گے تو ان کی بکشش ہو جائے گی میرے رب کے ہاں تو امیر ہونا یا مالدار ہونا یہ بکشش کا ذریعہ نہیں ہے اللہ نے تو امیروں غریبوں مسکینوں فقیروں سب کے لیے بکشش کے طریقے عام بنائے اور ویسے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بلند کون ہوتا ہے انہ اکرمکم انداللہی اتقاقم تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جو اللہ کا تقوی اللہ کا خوف پرہیزگاری سب سے زیادہ کرتے ہیں تو مال قربِ الٰہی کا ذریعہ نہیں ہے ضروری ہاں مال کو اگر قربِ الٰہی کیلئے استعمال کیا تو وہ انشاءاللہ ضرور اس کا تفسط اور وسیلہ بنے گا لیکن مال اس بات کی گیرنٹی نہیں ہے دنیا کا مال دنیا کے ادھے دنیا کی جائداتیں دنیا کی پروپٹیز اس بات کی گیرنٹی ہرگز نہیں ہے کہ رب راضی ہیں یا رب کا قرب یا رب کی محبت اور رب کی رضا کا معاملہ لازم ہے یہ تو انسان کا اپنا تقوی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ وہ حجر عمرہ اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دو کہ اس پر عمل کرو گے تو تم لوگوں کی عمل کو پا لوگے جو تم سے سب کرتے گئے اور تمہارے بعد کوئی تمہیں نہیں پاسکے گا اور تم جن لوگوں میں سے ہو ان سے بہترین ہو جاؤ گے بہترین لوگوں میں سے ہونے کا وہ طریقہ آپ نے کون سا بتایا تھا آپ نے فرمایا سوائے اس جس کے جو اس کے مثل عمل کرے گا وہ تمہارے برابرے گا تمہارے نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو رب کو رازی کرنا کتنا آسان ہے رب کا قرب رب کی رضا اور اس کی جنت کو پانے کے نسخے اللہ نے امیر غریب سب کے لیے آسان سہل اور برابر کر دی راوی کہتے ہیں کہ پھر ہمارا بامی اختلاف ہو گیا کہ ہم میں سے بعض نے کہا کہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو پھر میں نے پھر اپنے استاد سے پوچھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو یہاں تک کہ ان میں سے خارق تیتیس مرتبہ ہو جائے تو لہٰذا صحابہ اکرام کا حرص دیکھ لیجئے ان کی طلب ان کی تڑب دیکھ لیجئے دین کا عدل دیکھ لیجئے اور اللہ کی ہاں پیمانہ اس کی رضا کا دیکھ لیجئے اور پھر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بتا چلے کہ ذکر کی فضیلت کتنی ہے کون کون سی چیزوں کی فضیلت پتا چل رہی ہے ذکرِ الٰہی کی فضیلت پتا چل رہی ہے نماز کے بعد ذکر اور تسبیحات اور نماز کے بعد مسنون انذکار کی فضیلت پتا چل رہی ہے اور پھر نماز کے بعد کی تسبیحات کا طریقہ بھی پتا چل رہا ہے کیا ہے جی تیتیس طفعہ یہ تینوں کلمات جو ہیں وہ تیتیس طفعہ اور پھر کچھ حوایات میں پتا چلتا ہے سو کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے کچھ کہتے ہیں کہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا جائے لَا إِلَّهَ إِلَّا وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ اللَّهُ لَا خُلْمُلْكُ وَلَا خُلْخَمْدُ یہ پورا کلمہ چوتھا کلمہ کچھ کے نزدیک ہے کہ یہ سارے تینوں کلمات یہ 33-33 دفعہ کرنے کے بعد سو کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے چوتھا کلمہ پڑھ لیا جائے اور کچھ کے نزدیک یہ سارے کلمات تیتیس تیتیس دفعوں اور سو کے کلمے کو پورا کرنے کے لیے لا الہ اللہ کا کلمہ یعنی تحلیل جو ہے اس کو ادا کر لیا جائے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کچھ حدیث میں ان تینوں کلمات کو یارہ یارہ دفعہ پڑھنے کا تذکرہ بھی موجود ہے یارہ یارہ دفعہ پڑھنے کا اور دس دس دفعہ پڑھ کے اس کو تاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی موجود ہے کیونکہ ہمیں اس سے تاک کی فضیلت بھی پتا چلتی تو بہرحال نماز کے بعد کے مسنون اذکار جو ہیں ان کا حوالہ پتا چلتا ہے اب اس میں بس اوقات جو ترتیب ہے اس میں بھی اختلاف ہیں تو لہٰذا اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تسبیح کی جائے گی سبحان اللہ سب سے پہلے حدیث میں بھی ترتیب یہی بتائی گئی ہے لیکن اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ پہلے ہوگا اور سبحان اللہ بعد میں ہوگا لیکن اکثریت کے نزدیک طریقہ کار بہترین گئی ہے کہ سب سے پہلے تسبیح ہوگی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب ایبوں سے پاک ہونے کا مطلب اگر آپ کرنالوجیکل آرڈر بھی رکھیں تو یہ سب سے زیادہ لوجیکل لگتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمام ایبوں سے پاک ہونے کا تذکرہ پھر الحمدللہ کہ ساری پہلے ایبوں سے پاک پھر اس کے بعد ساری تعریفیں اس کی اور پھر اللہ اکبر کی اتنی تعریفیں ہیں کہ پھر اس کی بڑائی لہذا سب سے پہلے تسبیح تسبیح کے بعد تحمید اور تحمید کے بعد تکبیل اور پھر اینڈ میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ تو یہ اگر آرڈر ہو تو وہ آپس میں ربط بھی زیادہ ہے اور یہی آرڈر اکثر اس کو پسند کیا جاتا ہے اور سنن سے بھی بسیکلی حدیث میں یہی طریقہ کار جو ہے وہ وضع ہو رہے ہیں حدیث نمبر چار سو اسی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور یہ امیر معاویہ جب خلیفہ تے بنو امیہ کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ کوفہ کے خاکم تھے تو انہوں نے خلیفہ وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد کا ایک طریقہ جو ہے وہ سکھاتے ہوئے نظر آرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ بڑی پیاری سی دعا ہے تجمہ بہت خوبصورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود حقیقی نہیں ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس ہی کی بادشاہ ہی ہے اس ہی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے اے اللہ جو کچھ تو دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں اور جو چیز تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں کسی بزرگی کوئی بزرگی تیرے حضور کچھ فائدہ نہیں دیتی تو گویا یہ وہ نماز کے بات کے مسنون اذکار ہیں جس میں بندہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے کہ میں اس اللہ واحد کی بندگی اور اس کی عبادت کرتا ہوں اس کی واحد قولی بدنی مالی عبادت اور بندگی کی تعریف کی جاتی ہے پھر بندہ کیا کرتا ہے پھر وہ نمازی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کی تعریف کرتا ہے اور پھر تعریف کرنے کے بعد اس کی قدرت کا اعلان کرتا ہے اعتراف کرتا ہے اور اس کی قدرت کا تعریف کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نمازی اپنی محتاجی کا احساس کرتا ہے کہ میں محتاج ہوں اور پھر اس کی وہ جس کے آگے وہ محتاج ہے اس کی طاقت اس کی قوت اس کی بادشاہی اس کی ملکیت جو ہے اس کا احساس اس کا اطراف اور اس کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی اظہار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اسکیپ نہیں ہے اس بات کا اطراف ہے اور اپنے اختیارات کی کمی کا اطراف ہے اور اپنی اللہ پر ڈیپینڈنس کا اطراف ہے دونیادی طور پر یہ وہ دعا ہے کہ جو سارے کے ساری چیزیں ہم نے نماز میں کی تھیں کونلی اور فیلی اور جسمانی طریقے سے نماز کے اندر جو سارا اپنایا تھا وہ نماز کے بعد ان مسنون نذکار میں اس سارے کے سارے کو کولی طور پر پھر ریپیٹ کیا جا رہے ہیں یہی ہیں نا وہ کلمات نماز نے جو سارے کا سارا عمل ہم نے زبان سے اپنے عمل سے اپنے اٹھنے بیٹھنے جھکنے اپنے بولنے کے کلمات سے نماز میں جو ہم نے سبق پڑھا پڑھایا گیا اس کو ہم نے اندر میں نماز کے مسنون نذکار سے بول کے ایک دفعہ پھر دہرانا ہے تو یہ سارے کے سارے نماز کے بعد کے مسنون نذکار وقل طور پر ری کنفرمیشن ہے ایک وربل ری کنفرمیشن ہے کہ میں نے یہ جو ابھی پہلے نماز میں کیا میں اس کو ری کنفرم کرتا ہوں وربل ری کنفرمیشن ہے وربل ریپیٹیشن ہے اور وربل ریویجن ہے یہ تین چیزیں ہیں یہ نماز کے بعد کے اسکار وربل ری کنفرمیشن وربل ریویجن اور وربل ریپیٹیشن میں دہرا لیتا ہوں میں پھر اس کو واپس یاد کر دیتا ہوں اور میں ری کنفرم کرتا ہوں کہ میں نے یہ ساری نماز میں جو بات کی یہ کیوں کروائے جا رہے ہیں تین کام تاکہ وہ سارا عمل سارا حقیدہ وہ ساری عبادت کا طریقہ جو نماز کے دوران نے اپنایا تھا وہ مزید مضبوط ہو جائے وہ مزدیک راسخ ہو جائے اور مستحکم ہو جائے تو بعد میں بول کر اس کو ری کنفرم کروایا گیا اس کو ریوائز کروایا گیا اور اس کو ریپیٹ کروایا گیا تاکہ وہ چیز زیادہ مضبوط پختہ اور مستحکم ہو جائے ربی جعلنی مقیمت صلاتی ومن ذریعہ دی اللہ ہمیں اس نماز کو قائم کرنے اور اس کے رنگ کو اپنے مزاج اخلاق اپنے رویوں پر نافذ کرنے کی توفیق اتا فرما دی ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتنگا رحمہ انکا انتا وحب سبحانک اللہم و بخمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا ربین عزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین